ملک کا اہم ترین شہر کراچی جو کبھی اروس البلاد کہلاتا تھا جو اپنی تعمیر و ترقی میں بھی بے مثال تھا اور اب بھی حکمران اور مختدر حلقے اسے مثالی شہر بنانے کے گنگاتے نہیں تک تھے مگر اس شہر کی زبوحالی اپنی داستان خود بیان کرتا ہے شہر کے دیگر علاقوں کی طرح پانچ دہائیوں سے آباد سرجانی ٹاؤن بھی مسائل کا گھڑ بن چکا ہے جہاں کی آبادی ایک محتاط اندازے کی مطابق ایک لاکھ سے زائد بنتی ہے جا بجا غلازت کے امبار، کھلے مین ہول اور بدبودار پانی کے جوڑ کا منظر پیش کرتی گلیاں جہاں علاقہ مکینوں کی پریشانی کا باعث ہے تو وہیں بچے بھی آئے دن بیمار اور حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں کئی بار علاقہ مسائل پر آواز بلند کرنے کے باوجود شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ معاملہ تیہ ہو جاتا ہے معاملہ تیہ ہو جاتا ہے جب معاملہ تیہ ہو جائے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو پھر پچاس دنوں میں پیارہ ہزار اس دیگر درائم ہوتے ہیں چار دہائیوں سے عوام ایک عذیت اور کرب کا شکار ہیں جن میں روز مرہ کی ضروریات زندگی کمانے کے علاوہ گھٹروں کی صفائی کا اضافی خرچ بھی شامل ہے یہ سیوریج کا مسئلہ ہمارا تقریباً نہیں تو باروں مہینے کا روز کا مسئلہ ہے اپنی سفائییں کراتے ہیں اس کے ہم اپنی سفائییں کراتے ہیں اپنی پیسوں سے کراتے ہیں یہ سیوریج جو ہے تقریباً نہیں تو چالیس سال پہلے لینڈ ڈالی تھی ہے پانی گھٹروں سے نکل کر گلیوں اور گلیوں سے گھروں میں داخل ہو چکا ہے گھٹر کی بدبودار پانی سے جہاں خیمتی سامان اور فرنیچر تباہ ہو رہا ہے تو وہیں گھر میں سانس لینا مشکل ہے زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنائے آشیانے کو اجڑتا اور گھٹر کے پانی میں ڈوپتا دیکھ کر ہر دل دکھی اور آنکھ اشکبار ہے علاقے میں کمیونیٹی سینٹر کے نام پر تعمیر عمارت کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے جس کی مغدوش دیواریں اور عمارت میں بھرا کورا کرکٹ انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوال اٹھا رہا ہے یہ میرے پیچھے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ہے یہ کمیونیٹی سینٹر تھا پچیس سال پہلے اس کا افتتہ ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس میں کام نہیں ہو رہا اور یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں لیڈیز خواتین سلائی کڑائی نہیں سیکھ پاتی غریب گربہ رہتے ہیں سمجھ رہا ہے اور یہ کچھرے کا ڈیر بن گیا یہ علاقہ یوسف گوٹ پارٹ ٹو یوسی اٹھیس سرجانی ٹاؤن مہنگائی کے طوفان نے عام آدمی کی زندگی کو جہاں شدید متاثر کیا ہے وہاں سیوریچ کی نکاسی کے لیے جیب پر اضافی خرچ سے زندگی اور بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے غیر میاری ماحول صفائی سترائی کے فقدان اور تافن کے باعث مچھروں کی بہتات سے آئے روز بچے بڑے سب بیمار رہنے لگے ہیں عوام سرہ پہ احتجاج ہے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وزیراعلا سن ایڈمنیسٹریٹر کراچی مشیر قانون و دیگر حکومتی رہنماؤں سے کئی بار اپیل کر چکے ہیں مگر ہر جسارت بے سود ثابت ہوئی ہے